اسمہ تم نے مجھ پہ اور میرے گھر پہ جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ میں زندگی بھرنے ہی چکا سکوں گے باتانی کس نے کس پر احسان کیا ہے اسی یہ سمجھ لیجے کہ ہم دونوں حالات کے آگے مجبورت ہے دیکھو اگر اس بچے کو لے کر میں تم سے بات کروں تو تم غلط مطلب تو نہیں لوگی سارا بی بی مجھے باتوں کے صحیح اور غلط مطلب نکالنا نہیں آتا ہے اچھلی سمیر چاہتا ہے کہ ہم اس بچے کے بارے میں بقاعدہ کوئی فیصلہ کریں وہ چاہتا ہے اس کا فیوچر بہت سیف اور برائٹ ہو اور آگے جا کے ہم دونوں کو اس کو لے کے کوئی ٹینشن نہ ہو ہاتھ تو آپ کہیں میں سن رہی ہوں آپ کی بات اسمہ اگر اس بچے کو لے کر ہم کوئی ایک پر وغیرہ سائن کرا لے تو تم برا تو نہیں مانو گی میں نے تو اپنے دل پر پتھر رکھ لیا میں روز اپنے آپ کو سنجھا ہاتھیوں کہ بچہ میرا نہیں اب آپ کی حوانت ہے تو آپ مجھ سے ایک کا حسکے سائن کروانا چاہے ہیں یا دس کوئی فیٹ نہیں پڑتا مجھے یکین تھا کہ تم انکار نہیں کرو گی اس با تم باکہ ہی بہت اچھی ہے تانکیو، تانکیو سو مچ جب اسمہ کو پتا چلا کہ تمہارا ایکسننٹ ہو گیا اور تم قومے میں چلے گئے ہو اور اس کو یہ پتا چل گیا کہ تمہارے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تو اس کا تو سارا پلان چاپنٹ ہو گیا اس نے کسی امیرزادے کو پسایا اور چلی گئی اس کے ساتھ نہیں مامی میری اسمہ حسد اب سچ گئے ہیں وہ ایسی ہی تھی جب اس نے مجھے بنیکان آمہ دکھایا تھا تو میں نے خود اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا ساتھ دوں گی اور نورین آپس سے خود بات کروں گی کیوں نے مناؤں گی لیکن کیا کیا اس نے وہ ہم سب کے موہ پہ تماشا مار کے بانگ گئی پتہ نہیں پتہ نہیں مامی میرا میرا دل بارنے کو تیار نہیں اسمہ مامی آپ کو میری کسم آپ اب یہ سب سچ کہہ رہے ہیں مامی میری اسمہ وہ تو بہت معصوم وہ معصوم نہیں معصوم تم ہو ارے تمہیں تو وہ بے وکوب بنا کے چلی گئی ہے یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی تم نے اپنی جال میں پس آیا سا موسیقی موسیقی